سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ٹائم صبح کے چھے بچ چکے اور میں اٹھ چکا ہوں تو اب نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے فری ہو کے پھر شت پہ چلتے ہیں پہلے اڑار والے کبوتر کھولیں گے اور اس کے بعد پھر پیڈیٹر پہرس کی جانی بڑھیں گے جی دوستو اس ٹائم سات بچ کر تیس منٹ ہو چکے اور میں نماز پڑھ کر فری ہو چکا ہوں نماز سے فری ہو کے میں تھوڑا سا کام تھا وہاں چلا گیا تھا تو اب چھت پہ چلتے ہیں اور اڑار والے کبوتروں کو پھولتے ہیں جی دوستو اس ٹائم میں چھت پر موجود ہوں اور آج ہم اڑار والے کبوتروں کو باہر نکلیں گے اور ان کو ایک دو ہمائن دیں گے دوستو موسم کی بات کی جائے تو اسمان پر سارے بادل ہیں ہلکی ہلکی سائیڈوں پر دھونسی ہے لیکن دھوپ ابھی تھوڑی دیر تک نکل آئے گی تو موسم بالکل فیٹ ہو جائے گا اب اڑار والے کبوتروں کو کھولتے ہیں اور اس کھوڑے کا کپڑا بھی ہٹاتے ہیں اس چھوٹی کھوڑے کی صفائی کی تھی جمعہ وال دن تو اس کے اندر اب پٹھے چھوڑے ہیں پٹھے لیدہ شفٹ کر دیاں اس کے اندر اور پٹھے ابھی پانچ چھ پٹھے ہیں تو ان کو ادھر ڈالا ہے پھر میں نے اس لئے کپڑا لگایا میں ان کا تھوڑے کبوتریں اندر ہیٹ نہیں ہو کیونہیں ٹھنڈ لگے گی اس ویے سے پھر میں نے کپڑا لگا دی جی دوستو میں نے اڑار والے کبوتر کھول دی ہیں اور مست پھی رہے ہیں تو اب ان کو یہ ہوا دیتے ہیں ماشاءاللہ پہلی ہوا دیئے ان کا دانہ اب کھینچا ہوا ہے کیونکہ یہ دنگ کر رہے تھے آگے دوست کے کبوتر کھلے ہوتے ہیں تو اس کے پاس اس کی چھت پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بس اب ان کو اتارتے ہیں دو تین کبوتر ہو رہے ہیں ان کو کھولتے ہیں پھر ان کو دانہ ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے میں نے انہیں دوسری ہوا دے دی اور یہ آگے جانے کی سوچ رہے ہیں تو میں انہیں آگے نہیں بھیج رہا میری کوشش ہے یہ یہیں رکھیں تو اب ان کی چوٹ کرواتے ہیں بھانجے کے کبوتروں کے ساتھ تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ یہ اس سائیڈ پہ تو نہیں جا رہے ہیں یہ آگے کی سوچ رہے ہیں تو ان کو تھال دکھاتے ہیں تاکہ یہ آگے نہ جائیں دوستو میں نے نیا کبوتر بھی کھول دیا ایک سیاہ جو ہمارے پاس نیا کبوتر آیا ہے اور باقی کبوتر بھی دوستوالے بھی سارے کبوتر کھول دیا صرف ایک کبوتر بیٹھا ہوا اندر اس کو ابھی نہیں کھولنا تو اب ان کو ایک ہوا دیتے ہیں اس کے بعد دو تین ہوایں اور دیں گے پھر ان کو دانہ ڈال دیں گے پھر ہم بریڈر پیرس کی جانب بڑھیں گے تو ان کو ہوا دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو کبوتر ہمارے پیٹکنے ہیں سیاہ بھی بیچ میں اڑ رہا ہے تو اب ان کو اتارتے ہیں ہوں ماشاءاللہ دوستو کبوتر ہمارے پیٹکنے ہیں ماشاءاللہ دوستو کبوتر ہمارے پیٹکنے ہیں میں نے اڑا روے کبوتروں کو دانا ڈال دیا اور ماشاء اللہ یہ دانا کھانا ہے مصروف ہیں سب کبوتر مصروف ہیں آج ہمارے پاس ایک نئے کبوتر کی انٹری ہوئی ہے یہ بلیک والا کسید یہ کل رات کو میں ایک دوست سے لے کے آیا تھا تو اس کو بھی پٹھوں والی کھوڑی میں شفٹ کریں گے کیونکہ اس کو باز نے پنجا مارا ہے تو اس کے پر کا مسئلہ ہو گیا تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں اس کو ٹھیک کریں اگر یہ ٹھیک ہو جاتے تو پھر اس کو اڑائیں گے ساتھ میں ماشاء اللہ بلیک ٹائگر ہے بڑا پیارا کلر ہے اس کا آئی وین اڈار والے کبوتروں کو مکس دانا ڈالا ہے ان کی بارڈ کھولنے کے لیے تو تھوڑا سا ان کو باجرہ بھی اور ڈال دیں گے پھر اس بلیک ٹائگر کو دوسری کھوڑی میں پٹھوں والی کھوڑی میں شفٹ کریں گے اور یہ ہفتہ دس دن جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ وہیں بیٹھے گا ان کے ساتھ پٹھوں کے ساتھ دانا اس کو زیادہ دیں گے تاکہ یہ صحت اس کی ڈاؤن نہ ہو اب یہ دانا کھا لیں اور میں اتنی دیر میں بریڈر پیرس کی جانب بڑھتا ہوں ان کو دانا ڈالتا ہوں اور پھر ان اڈار والے کبوتروں کو بھی پانی ڈالیں گے اور ساتھ میں پٹھوں کو بھی دانا پانی ڈالیں گے ایک ٹائیر کو میں نے پٹھوں والی کھوڑی میں چھوڑ دیا اور دانا بھی ڈال دیا لیکن ہمارے پٹھے اس سے ڈر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو اب ان کو تھوڑا سا مکس دانا ڈالیں گے ہو سکتا ہے یہ نیچے آ جائیں آج گیا دن ہے اس کے بعد یہ خودی ایڈجسٹ کر لیں گے تو اب میں تھوڑا سا مکس دانا ڈالتا ہوں پھر بریڈر پیرس کی جانب بڑھتے ہیں دوستو میں نے سوچا کہ بریڈر پیرس کو بھی دانا ڈال دوں پھر جو دانا بچتا ہے وہ پھر پٹھوں کو ڈال دوں تو میں نے بریڈر پیرس کو دانا ڈال دیا اور ما شاء اللہ سارے جوڑے جوڑے یہ دانا کھانے میں مصروف ہیں اچھا مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہماری لٹھی فی میل نے بھی ایک انڈا اتار دیا اور ساتھ میں گریزر فی میل نے بھی ایک انڈا اتار دیا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے جوڑے بریڈ کر رہے ہیں تو یہ پیر جو ہے اس نے ابھی تک کوئی انڈا نہیں اتارا انڈر تو مستی کر رہے لیکن مادہ بھی مستی نہیں کر رہی تو تھوڑا سا اڈجسمنٹ کا مسئلہ ان کا اڈجسمنٹ ہو جائے گی پھر یہ بلکل فٹ ہو جائیں گے تو ما شاء اللہ ہم ہمارے یہ جو پٹھے ہیں نیچے لٹھی فی میل کے نیچے یہ بھی بلکل فٹ بنے ہیں ما شاء اللہ تھوڑا تھوڑے نظر آ رہے ہیں تو اب ہم پٹھوں کی جانب بڑھتے ہیں اور پٹھوں کو دانہ ڈالتے ہیں پٹھے نیچے آ رہے ہیں ما شاء اللہ سب نیچے آ گئے ہیں آہستہ آہستہ تو ان کو دانہ ڈالتے ہیں تو میں نے اڈار والے کبوتروں کو بھی پانی ڈال دیا اور ما شاء اللہ سے یہ پانی پی رہے ہیں اور اپنے اپنی جگہ پر بیٹھتے جا رہے ہیں اسی طرح ہم پٹھوں کو پانی ڈال دیا ہے ہمارا بلک ٹائگر کبوتر ہے یہ پانی پی کے اب اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ہیں اور پٹھے اب بھی ڈرے بیٹھ ہیں تو تھوڑی دیر تک پٹھے نیچے آ جائیں گے اور ساتھ میں میں نے بریڈر پیرز کو بھی پانی ڈال دیا اور ما شاء اللہ سے یہ پانی پی کے اپنے پٹھوں کو چوک دے رہے ہیں تو موسم کی بات کروں تو موسم ابھی بھی ویسے کا ویسے ہے بادل ہیں اور دھوپھل کی نکل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کدرت کا نظام ہے اس کے لئے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موسم صاف ہو جائے چلیں دھوپ سا ہی نکل آئے گی اور دوسرا اب میں نیچے چلتا ہوں اور نیچے جا کے آفیس کے لئے ریڈی ہوتے ہیں اور پھر آفیس چلتے ہیں اس شہم رات کے تقریباً گیارہ بچ چکے ہیں اور میں آفیس سے ابھی آیا ہوں تھوڑا کام میں بیجی تھا جس ویسے میں لیٹ ہو گیا ہوں تو آج بھائی لگائے ہیں چھت پر کپڑے بریٹر پیرس کو اور اڑار والے کبوتروں کا پانی بھی نکال رہے ہیں تو اب ولوگ کہیں ہی انڈ کرتے ہیں اور اپنے اور اپنے پیاروں کو خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلے ولوگ میں ملاقات ہوتی ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ